لیفٹ ہمیشہ سے ہی ریاستی جبرکشکار رہا ہے سوچلسٹ ریپابریکن پارٹی بنائی بھگت سنگ وغیرہ نے پورے برسغیر میں کسانوں اور مزدروں کا تحریک چل رہا ہے دے ون سے ہی لیفٹ کو نشانہ بنایا گیا حسن ناصر جو ہے اس کا جو ہے ٹارچر سے بیٹھ ہو گیا سکسٹیز سیونٹیز میں ایک بڑا شاندہ اوبھار ہوا سب سے زیادہ قربانیاں لیفٹ کے ہی ورکروں نہیں دئیے چاہے وہ ایم آرڈی کے اندر ہو چاہے وہ ای آرڈی کے اندر ہو نائنٹی سکس میں پارٹی بنی پاکسان ورکرز پارٹی عوامی ورکرز پارٹی جو دو ہزار بارے میں بنی مہنگائی برسگاری اکسان تعلیم صحت کے بہتر مواقع لیفٹ ہی ایک متبادل پروگرام کے ذریعے سے دے سکتی ہے سوال مرخات سے اس پہ بہت کم بحث ہوتی ہے خود لیفٹ کے حلقوں میں بھی اور مین سٹریم میڈیا پہ بھی تو کوئی اس پہ سیریس ڈسکیشن کبھی ہوا نہیں نہ اس پہ کوئی سیریس کوئی ریسرچ کا کام ہوا ہے تاریخی طور پر لیفٹ ہمیشہ سے یعنی ہسٹوریکل ہی لیفٹ ہمیشہ سے ہی جبر اور ریاستی جبر کا شکار رہا ہے یعنی آپ اگر دیکھیں پری پارٹیشن دور سے ہی دیکھیں کہ اٹھارم سو ستاون کے جو دجید آزادی کے بعد سے اگر کسی نے ریزیسٹنس کیا ہے تو وہ تو لیفٹ نے کیا ہے جیسے غدر پارٹی بنی تھی اور اس کے بعد پھر سوچلسٹ ریپابلیکن پارٹی بنائی بھگت سنگھ وغیر نے انہوں نے جو سرقے سے جدجید کی وہ ایک سب کے لیے شاندار یعنی روایت ہے لیفٹ کی اور آج تک لوگ یعنی بلکہ خاص طور پر جو پڑھے رکھیں انہوں جوان ہیں آج کے دور کے ریڈیکلائز وہ اس کو جو ہے انسپریشن لیتے ہیں آج بھی بھگت سنگھ کے حوالے سے ابھی آپ دیکھیں پورے برسغیر میں کسانوں اور مزدروں کا جو ایک تحریک چل رہا ہے تو یہ اس طرح کی تحریکیں ہر دور میں اٹھی ہیں اور پارٹیشن کے بعد پاکستان کے آپ دیکھے تھے دے ون سے ہی لیفٹ کو نشاندار بنایا گیا یعنی لیاخت علی خان کے دور سے ہی کمنس پارٹی پر پاوندی لگی اور اس کے جو فرنڈز تھے مزدور جو تھا سب سے بڑا پاکستان ٹریڈ یونٹ فیڈریشن ریلوے ورکرز یونٹ اور طلبہ جو ان کے فرنڈ تھا دیموکریٹک سٹوڈنٹس فرنڈ فیڈریشن ان پہ پاوندی لگی اور سب سے زیادہ یعنی جبر اور تشدد اور جیلیں لیفٹ کے لوگوں نے ہی برداشت کی شایق اللہ لاہور جو ہے وہ اس میں آپ کو تو خود پاتھا ہے کئی لیفٹ کے لوگ جو ہے وہ رکھے گئے تشدد کے نشاندار ہوئے خاص طفح حسن ناصر جو ہے اس کا جو ہے ٹارچر سے ڈیت ہو گیا اور آج تک وہ سلسل جاری ہے لیکن اس کو اگر دو حیثوں میں ہم تقسیم کریں کہ سکسٹیز سیونٹیز میں ایک بڑا شاندار اوبھار ہوا دوبارہ یعنی لیفٹ کے حوالے سے انیس ایف کی شکل میں جو طلبہ تحریک چلی کراچی میں پھر پورے ملک بر میں آیوب خان کے خلاف جو شاندار تحریک چلی اس کو پھر سیونٹیز میں آ کے کچھ لیفٹ کے اپنے غلطیوں سے کچھ عالمی طاقتوں کے ذریعے سے پھر جو بھٹو کا جو فیکٹر داخل کیا گیا انہوں نے اس لیفٹ کے مومنٹ کو ڈیفیوز کیا اور اس کے بعد جو حشر ہو آپ کے سامنے پھر ایٹیز میں اگر آپ آئے دیکھیں تو ایٹیز میں پھر اور حال پورے ملک بر میں ایک جہوری جو پراسس تھا سیونٹیز کا ایک مختصر تھا جو پیریٹ تھا ایک فری ڈیموکراتک یعنی گورنمنٹ بنی تھی لیکن سیونٹیز سیونٹ کے بعد پھر وہ سارا یعنی ڈیریل ہوا ڈیموکرسی اور آبیسلی لیفٹ بھی اسی کا حصہ تھا لیکن اس ڈیکٹیٹریشپ کے خلاف بھی سب سے زیادہ ریزیسٹنس جو ہے سب سے زیادہ قربانیاں لیفٹ کے ہی ورکروں نے دیئے چاہے وہ ایمارڈی کے اندر ہو چاہے وہ ایارڈی کے اندر ہو یا بعد کے جو تحریکیں چلی جو سیونٹیز کا ڈیبیکل ہوا اس کے نتیجے میں کافی پورا عالمی سطح پر لیفٹ جو ہے ایک اس میں چلا گیا یعنی ڈیپریشن آپ کہیں یا ایک ٹوٹل ڈیس ایریل ہوا یعنی بکھر گئے چونکہ وہ زیادہ تر دو کیمپوں میں تقسیم تھے ایک ماویسٹ جو دھڑک کہلاتا تھا جو پرو چائنہ کہلاتے تھے ایک پرو سویٹ یونین پرو ماسکو دھڑک کہلاتے تھے تو وہ ساری چیزیں جب ٹوٹ گئی تو دوبارہ جو ہے یورپ اور دیگر ممالک میں تو لیفٹ نے بہت جلدی اپنے حالات میں چیزوں کو سیکھا دوبارہ ری امرج ہوئے اور پاکستان میں ہمیں بیس سال لگے اس سے نکلنے کے لیے اس کنفیجن اور مایوسی سے اس کے نائنٹی سکس میں پہلا یعنی لیفٹ کے اپنے پارٹی بنی پاکستان ورکرز پارٹی جو سوشلسٹ پارٹی کے ایک دھرہ اور کمیونسٹ لیگ اور کچھ اور سپلنٹر گروپس کے ساتھ مل کے پہلے یعنی ایک مین سٹریم لیفٹ کے پارٹی بنی پاکستان ورکرز پارٹی اس کے بعد ایک پروسس چلتا رہا ہے وہ جاری ہے ابھی بھی اپنے حالات میں جس طریقے سے بھی ہے لیفٹ اورگینکلی اپنے سرزمین اپنے مسائل کے حوالے سے لیفٹ اورگنائز ہوتی جا رہی ہے اور جو اب جو ورکرز پارٹی بنی ہے عوامی ورکرز پارٹی اور ورکرز پارٹی کے دڑے سے تو میرے خوال ہے کہ یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ ابھی تک دوہزار بارہ کے بعد جو بنی ہے ابھی تک اس میں اضافہ ہو رہا ہے یعنی پورے ملکبر میں آپ دیکھیں گلگت پلتیسان سے لے کے بلوچستان تک سندھ اور ہر جگہ اس کا پریزنس ہے تنظیمی طور پر موجود ہیں اور لوگ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں اور وہ ہر عوامی مسائل پہ ایک متبادل پروگرام کے طور پہ تو ملک کے اندر جس طریقے سے جمہوری عمل کو روکا گیا بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے اثرات ظاہر بہت ہے کہ لیفٹ پہ بھی پڑے اور اس لیے وہ اس طریقے سے ایک کھل کے یعنی اپنے ایکٹیوٹیس نہیں کر پا رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں گلگت پلتیسان کے اندر لیفٹ کی جو سب سے بڑے یعنی خداور یعنی طوانہ آواز تھی بابا جان اور اس کے ساتھ وہ ابھی نو سال دس سال بغیر کسی جرم کے جیلو میں تھے اور جھوٹے مخدمات میں ان کو جیلو میں رکھا گیا پھر بہت سارے اور جو نیشنلیس پروگریسیو ایلیمنٹس تھے ان کو شیڈول فور میں رکھا گیا تو یہ رہاستی جبر آج بھی جاری ہے اس کے باوجود جس طریقے سے آپ وہ جیلووں سے ایک عوامی مضاہمت کے نتیجے میں دباؤ کے نتیجے میں نکل آئے تو ایک بہت زبردست قصن کا یعنی ایک بہت ہی والحانہ طریقے سے جو اس کا استقبال ہوا یہ خود اس بات کے غمازی ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک متبادل صحیح معنی میں عوام کے محنت کشوں کی سیاست کرنے والے جماعت ہو اب اس میں بہت سارے مشکلات ہیں جس طریقے سے یہاں پیسوں کا ایک ایلیمنٹ آیا ہے سیاست کے اندر ایک انویسمنٹ کا تو اس کے مقابلے میں چونکہ جو لیفٹ کے قوتیں ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں فائننشلی بھی تو وہ اس طرح سے چیزوں کا جو برجو پارٹیاں ہیں اس کے مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس کے بہوجود جو نوجوان طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت یعنی خواتین اور نوجوان لیفٹ کے شانست کے ساتھ جھڑی ہوئی ہیں مصدر پاکستان میں بھی دیکھیں پچھلے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پہلی مرتبہ یہ ورکرس پارٹی نے حصہ لیا اور اس میں اچھا خاصا ووٹ پڑے یعنی تقریباً تیس ہزار سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں پوری ملک بر میں گو کہ کوئی زیادہ کامیابی نہیں ہوئی لیکن یہ جو بیستیس ہزار ووٹ پڑے ہی بھی خیمیتی ووٹ تھے اور اب اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ لوگ یہ جو روایتی پارٹیاں ہیں جو رولنگ کلاس کے الیٹ کلاس کے پارٹیاں ہیں ان سے آپ تنگ آ چکے ہیں کہ یہ صرف اختدار کے میوزیکل چیئر جو ہے میوزیکل جو چیئر ہے وہ اس کا یعنی ایک گنچکر میں فسے ہوئے ہیں کہ ایک کہتا مجھے چھوڑ دیں مجھے باری دے دیں اب لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس کے بجائے ایک ریڈیکل مہنگائی بیرزگاری اور تعلیم بہتر تعلیم سب کے لیے اکسان تعلیم اور صحت کے بہتر مواقع جو ہے یہ صرف اور صرف لیفٹ ہی ایک متبادل پروگرام کے ذریعے سے دے سکتے ہیں یہ جو رولنگ کلاس کے پارٹیاں یہ نہیں دے سکتی تو میرے خیال ہے کہ اب وہ مایوسی اور اس سے نکل آئے ہیں اور اب اگر یہ مزید اور جو گروپس ہیں سپلنٹر گروپس ہیں بیشمار لیفٹ کے یہ سارے مل کے کوئی یونائیٹڈ فرنٹ کے طور پر آگے متبادل پروگرام دے دیں یہ جو رولنگ کلاس کے جو پارٹیاں ہیں تو اس میں یقیناً نوجوان اور بیرزگار لوگ میندکش ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں بیرزگار جیسے کوئیٹ کے بعد ہوئے تو وہ اس متبادل پروگرام کے ساتھ جڑ سکتے ہیں تو اس کو صحیح طرح سے فارمولیٹ کرنے کی ضرورت ہے لیفٹ کے لوگوں کو جائے تاکہ وہ لوگوں کو جائے یقین دلا سکے کہ بھی اصل بنیادی تبدیلی اسی متبادل پروگرام میں ہے رولنگ کلاس کے پارٹیوں کے پاس نہیں ہیں موسیقی